یرمیہ انچاس باپ بنی امون کی باوت خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا اسرائیل کے بیٹے نہیں ہیں کیا اس کا کوئی وارث نہیں پھر ملکوم نے کیوں جد پر قفضہ کر لیا اور اس کے لوگ اس کے شہروں میں کیوں بستے ہیں اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ میں بنی امون کے ربہ میں لڑائی کا ہلر بھرپا کروں گا اور وہ کھنڈر ہو جائے گا اور اس کی بیٹیاں آگ سے جلائی جائیں گی تب اسرائیل ان کا جو اس کے وارث بن بیٹھے تھے وارث ہوگا خداوند فرماتا ہے آئے حسبون و ویلہ کر کہ ائی برباد کی گئی آئے ربہ کی بیٹیوں چلاؤ اور تاٹ اوڑ کر ماتم کرو اور اہاتوں میں ادھر ادھر دوڑو کیونکہ ملکوم اسیری میں جائے گا اور اس کے کہن اور عمراء بھی ساتھ جائیں گے تو کیوں وادیوں میں فقر کرتی ہے تیری وادی سراب ہے آئے برگشتہ بیٹی تو اپنے خزانوں پر تکیہ کرتی ہے کہ کون تجھ تک آ سکتا ہے دیکھ خداوند رب الفاج فرماتا ہے میں تیرے سب اردگرد والوں کا خوف تجھ پر غالب کروں گا اور تم میں سے ہر ایک آگے ہنکا جائے گا اور کوئی نہ ہوگا جو عوارہ پھرنے والوں کو جمع کرے مگر اس کے بعد میں بنی امون کو عصیدی سے واپس لاؤں گا خداوند فرماتا ہے ادھر کی بابت رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ کیا تیمان میں خرد مطلق نہ رہی کیا آقلوں کی مسئلت جاتی رہی کیا ان کی عقل اڑ گئی آئے ددام کے باشندو بھاگو لوٹو اور نشیبوں میں جا بسو کیونکہ میں انتقاب کے وقت اس پر عصید کیسی نصیبت لاؤں گا اگر ان کو توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے یا اگر رات کو چور آئیں تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ توڑیں گے پر میں عصید کو بالکل ننگا کروں گا اس کے پشیدہ مکانوں کو پے پردہ کر دوں گا کہ وہ چھپ نہ سکے اس کی نسل اور اس کے بھائی اور اس کے پڑوسی سب نیست کیے جائیں گے اور وہ نہ رہے گا تو اپنے یتیم فرزندوں کو چھوڑ میں ان کو زندہ رکھوں گا اور تیری بیوائیں مجھ پر توقع کریں کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ جو سزاوار نہ تھے کہ پیالہ پیئے انہوں نے خوب پیا کیا تو بے سزا چھوٹ جائے گا تو بے سزا نہ چھوٹے گا بلکہ یقیناً اس میں سے پیے گا کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے خداوند فرماتا ہے کہ بسرہ جائے حیرت اور ملامت اور ویرانی اور لانت ہوگا اور اس کے سب شہر عبدالعباد ویران رہیں گے میں نے خداوند سے ایک خبر سنی ہے بلکہ ایک ایلچی یہ کہنے کو قوموں کے درمیان بھیجا گیا کہ جمع ہو اور اس پر جا پڑو اور لڑائی کے لیے اٹھو کیونکہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر اور آدمیوں کے درمیان زلیل کیا تیری حیبت اور تیرے دل کے غرور نے تجھے فریب دیا ہے آئے تو جو چٹانوں کے شگافوں میں رہتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر قابض ہے اگرچہ تو عقاب کی طرح اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے تو ابھی میں وہاں سے تجھے نیچے اتاروں گا خداوند فرماتا ہے اور عدوم بھی جائے حیرت ہوگا ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا حیران ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سباب سے سسکارے گا جس طرح صدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہر غارت ہوگئے اسی طرح اس میں بھی نہ کوئی آدمی بسے گا نہ آدمزاد وہاں سکونت کرے گا خداوند فرماتا ہے دیکھ اس شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چاڑھائے گا پر میں اچانک اس کو وہاں سے بگھا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کروں گا کیونکہ مجھ سا کون ہے کون ہے جو میرے لیے وقت مقرر کرے اور وہ چروہا کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے پس خداوند کی مسئلت کو جو اس نے عدوم کے خلاف ٹھہرائی ہے اور اس کے ارادے کو جو اس نے تیمان کے باشندوں کے خلاف کیا ہے سنو ان کے گلے کے سب سے چھوٹوں کو بھی گسیت لے جائیں گے یقیناً ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا ان کے گرنے کی آواز سے زمین کانپ جائے گی ان کے چلانے کا شور بحر کلزم تک سنائی دے گا دیکھ وہ چڑھائے گا اور عقاب کی طرح اڑے گا اور بسرا کے خلاف بازو پھیلائے گا اور اس دن عدوم کے پہاڑوں کا دل زچہ کے دل کی ماند ہوگا دمشق کی باوت ہمات اور عرفاد ستر مندہ ہیں کیونکہ انہوں نے بری خبر سنی وہ پگل گئے سمندر نے جنبش کھائی وہ ٹھہر نہیں سکتا دمشق کا زور ٹوٹ گیا اس نے بھاگنے کے لیے مو پھیرا اور تھرتراہٹ سے اسے آ لیا زچہ کے سے رنج و درد نے اسے آب پکڑا یہ کیوں کر ہوا کہ وہ نامور شہر میرا شادمان شہر نہیں بچا سو اس کے جوان اس کے بزاروں میں گھر جائیں گے اور سب جنگی مرد اس دن کارڈ ڈالے جائیں گے رب الفاج فرماتا ہے اور میں دمشق کے شہر پناہ میں آگ بڑھکاؤں گا جو بن حدد کے محلوں کو بسم کر دے گی کیدار کی بابت اور حسور کی سلطنتوں کی بابت جن کو شاہ بابل نبوکت نظر نے شکست دی خداوند یوں فرماتا ہے کہ اٹھو کیدار پر چڑھائی کرو اور اہل مشرب کو ہلاک کرو وہ ان کے خیموں اور گلوں کو لے لیں گے ان کے پردوں اور برتنوں اور اونٹوں کو چھین لیں گے اور وہ چلا کر ان سے کہیں گے کہ چاروں طرف خوف ہے بھاگو دور نکل جاؤ نشیب میں بسو آئے حسور کے بشندو خداوند فرماتا ہے کیونکہ شاہ بابل نبوکت نظر نے تمہاری مخالفت میں مشورت کی اور تمہارے خلاف ارادہ کیا ہے خداوند فرماتا ہے اٹھو اس حسودہ قوم پر جو فکر کرتی ہے جس کے نہ نہ کوارے ہیں نہ ابڑنگے اور اکیلی ہے چڑھائی کرو اور ان کے اونٹ غنیمت کے لیے ہوں گے اور ان کے چپائوں کی قصت لوٹ کے لیے اور میں ان لوگوں کو جو گودم داری رکھتے ہیں ہر طرف ہوا میں پراغنڈا کروں گا اور میں ان پر ہر طرف سے آفت لاؤں گا خداوند فرماتا ہے اور حسود گیدونہ کا مقام ہمیشہ کا ویرانہ ہوگا نہ کوئی آدمی وہاں بسے گا اور نہ کوئی آدمزاد اس میں سکونت کرے گا خداوند کا کلام جو شاہِ یہودہ صدقیہ کی سرطنت کے شروع میں علام کی بابت یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں علام کی کمان ان کی بڑی طبانائی کو توڑ ڈالوں گا اور چاروں ہواوں کو اسمان کی چاروں کونوں سے علام پر لاؤں گا اور ان چاروں ہواوں کی طرف ان کو پرہ گندہ کروں گا اور کوئی ایسی قوم نہ ہوگی جس تک علام کے جلاوطن نہ پہنچیں گے چونکہ میں علام کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے آگے حراسان کروں گا اور ان پر ہر ایک بلا یعنی کہہ شدید کو نازل کروں گا خداوند فرماتا ہے اور تلوار کو ان کے پیچھے لگا دوں گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر ڈالوں گا اور میں اپنا تخت علام میں رکھوں گا اور وہاں سے بادشاہ اور عمراء کو نابود کروں گا خداوند فرماتا ہے پر آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ میں علام کو اسیری سے واپس لاؤں گا خداوند فرماتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی